نیکسس بیان کیا آپ کو لگتا ہے یہ نیکسس ابھی بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے انڈیا وہاں پہ انفلونس اپنا بڑھانے کے لیے ابھی بھی خواہش مند بھی ہے کوشش بھی کر رہا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا لیکن ایک بات ہے جس کو میرے خیال میں اگر میں نہ بتاؤں تو شاید یہ بھی مناسب نہیں ہوگا ایک سوشل میڈیا پہ جب طالبان کے کومنٹس آتے ہیں جو امداد اس کو ملتی ہے تو جو پاکستان سے امداد جاتا ہے خواہ حکومت کا ہو خواہ غیر حکومتی اداروں کا ہو تو اس طرح طالبان کے جو سوشل میڈیا ہینلر ہے ان کو اس طرح وہ نہیں ویلکم کرتے کل انڈیا نے جو دوائیاں بھیجی ہے ان کو بڑا ویلکم کیا گیا ہے یہ ہے کہ جب ہمارے ٹرک گئے ہیں کراچی سے جب ہم ترخم کے بورڈر کو کراس کیا وہ ہمارا جنڈہ اتار لیا پاکستان کا اب ہم کیسے جائیں یہ بتائیے آپ مجھے یہ جو آپ نے بات کی یہ شروع میں واقعہ پیش آیا تھا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے چاچا کو اگر آپ کو ویڈیو کا مین اس سے دیکھنا تو ویڈیو کو اتنے اسکپ کرو سیدھے ویڈیو کے مین بھاپ پر پہنچو اس ویڈیو میں بات تھوڑی افغانستان کو لے کر چاچا افغانستان کو لے کر خاصا مطلب اگریسیف ویو رکھتے ہیں چاچا کلیم اپنے آپ کو کرتے ہیں مگل ہیں یہ مگل 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 مطلب مگل ڈائنیسٹری سے بلون کرتے ہیں یہ اور یہ بات کر رہے ہیں افغانستان کو لے کر افغانستان کو انہیں انڈریکلی نمک حرام بول دیا ہے اور بول دیا ہے کہ یہ افغانستان کے لوگ دھوکہ دیں گے آپ کو بتاؤ گا دوستو بھارت نے افغانستان کو ابھی بھیجی تھی کووڈ ویکسین جس کا وہاں کے جو اوفیشیل تالیمان کے سپوک پرسن انہوں نے تھینکیو گولا تھا حالانکہ بھارت نے ان کو نہیں بھیجی تھی آپ کو بھی بتا کہ ہم نے ابھی ان کو مانتہ نہیں دیئے اب بھارت ان کو گیہوں بھی بھیج رہا ہے ویڈ بھیج رہا ہے چاہ بہار پورٹ سے ایران نے پہل کی کہ ایران چاہتا تھا کہ بھارت یہ بھیجے اور بھارت یہ بھیج رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے چلیں دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندیم بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات پریشل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا جو امریکہ کے اور افغانیوں کے درمیان میں طالبان افغان کے دان میں خفیہ مذاقرات ہوئے ہیں اس مذاقرات کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس میں یہ جو ڈیوڈر لائن ہے اس کا معاملہ بھی تھا شاید انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ آپ کیا آپ ڈیوڈر لائن مانتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ یوں ہے کہ انیس سو نبے میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا جو ڈیوڈر لائن تھی جو رسلت کے رب میں کھینچی تھی ہم نے یعنی برطانیہ نے اور افغانی انسان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا تو اب یہ افغانی جو طالبان آئے ہیں جو ہماری مدد سے کامیاب ہوئے ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں جن کا جو بہت اہم افغانی جو آدمی ہے شیر محمد عباس وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیوڈر لائن کا مسئلہ تمام ملک کا ہے قوم کا ہے اور اس کے ذمہ داری قوم کو دیں گے تاکہ وہ اس کے مسئلے کا فیصلہ کریں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے ہم نے اس کو مکمل بنا دی اس کو ہم نے اپنے لائن کھینچ دی اور اس کے پر ہم اپنی بار لگا رہے ہیں اور اس کو ہم بار لگائیں گے چورہ نوے فیصد ہماری بار مکمل ہو گئی ہے اور باقی بھی ہم بنائیں گے اگر اس پر کوئی بات بھی بنتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھا دیں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں جو بٹے ہوئے خاندان ہیں اس کے لیے ہم کوئی ایک گیٹوے کھول سکتے ہیں لیکن وہ پھر ویزے کے ذریعے آئیں گے ویسے نہیں آسکتے ہیں یا پھر ان کو یہاں پر شفٹ ہو جہاں پاکستانی شریعت حاصل کر لیں یا ہمارے لوگ وہاں چلے جائیں جو وہاں شریعت حاصل کر لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلحات کو ہم تبدیل کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ جو کافی سنگین ہیں اور جو میں نے جیسے پہلے ایمٹیو میں کہا ہے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ میں جو خفیہ معاہدہ کیا اس میں پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے یہ ڈیویڈنٹ لائن کو استعمال کریں گے اور ٹی ٹی پی کو فائل رکھیں گے اور ٹی ٹی پی کو ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیا ہے اور اس پر ہمیں بڑا ہم نے اتنی مدد کی ان کی اس کا انہوں نے کوئی پاسداری نہیں کیا اس کے بعد میں پھر ہمارا جواب جواب در جواب ہمارے شامل ہوگا اس میں ہمارے ریبٹل آئے گا اس کے اندر اور ریبٹل ہمارا سخت ہوگا آپ کا آپ کے لیے آپ کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کے سفیر بنے ہوئے ہیں ہم آپ کے لیے اجناس کا بندوبست کر رہے ہیں تو کچھ تو آپ مہربانی کریں یہ طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک طرفہ محبت ہوتی رہے اور آپ اپنے کہیں کہ صاحب ہم اس بات پر آکڑے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم ڈیویڈنٹ لائن کو نہیں مانتے آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور یہ بات ہم نہیں قبول کریں گے کہ آپ اس کو تصریم نہیں کرتے آپ کے بعد بہت اصلہ آ گیا اس کی یہ تو مانی نہیں ہے دیکھو جی اگر وہ علامہ اقبال کا شعر ہم پڑھ دیں گے تو پھر بہت غلط بات ہوگی کہ آپ جو ہے والا افغان فلانہ جو بات اس میں نے کہیے تو وہ اب وہ نہ بنے آپ بے وفا نہ بنے آپ وفا دکھائیں ہمارے ساتھ میں ہم نے آپ کو دو دفعہ مدد کیے اور پھر کوئی اور آ جائے گا آپ کے پر اگر یہی آپ کا گمان ہے تو پھر کوئی آ جائے گا پھر ہم مدد نہیں کہیں گے آپ کے افغان اسار کے باملے میں بہت سارے لوگ ملکوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا اس حوالے سے جنرل خالد نعیم لودی صاحب خالد نعیم لودی صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام علیکم آپ کو بہت خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں ہمیں یہ جو فکر لاکھ ہے پاکستان آپس میں سب سے زیادہ خوشی امریکہ کو ہوگی امریکہ کو انڈیا کو وہاں پر تابہ شادہ نے بجھ رہے نا اتنے آرٹیکل میرے پاس آ رہے ہیں انڈیا کے آپ حیران ہو تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میڈیا کو بھی چاہیے آپ صاحب درہ بہت ہی قابل عزت میڈیا کے ایک رکن ہے اور ہمیں بھی چاہیے انیلسٹ کو کہ اس بات کو ہوا نہ دیں فور دی ٹائم بینگ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی جنگ و جدل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو برداشت کریں اور ان کو ہم نے بتا دی ہے ان کو ہم نے بتا دی ہے ان کو ہم نے بتا دی ہے کہ یہ ہماری انٹرنیشنل بارڈ نہیں میں آپ سے ایک عدد سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جی جی وہ گزارش یہ ہے کہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کرتے ہیں اور اس میں اگر ہم کمی کریں گے تو ہمیں پھر نسان ہو جائے گا اس میں یہ فور نہیں ہے یہ میڈیا ہے میڈیا اپنے عوام کی آواز کو چھالتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے کہ عوام کے جذبات کیا ہیں اور اس میں ہمیں اتنی اجازت ضرور دیں کہ ہم اپنے صحیح بات ہم یہ تو بتائیں کہ بھئی ہم نے آپ پر بہت سی مہربانیاں کی ہیں بہت سی حسانات آپ پر کیے ہیں تو اس کا صلاح ہمیں یہ تو نہ دو گیا آپ کے آدمی ہمیں مارنے آ جائیں یہ ہمیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے اندر یہ بھی کہا کہ فوج نہیں ہم میڈیا ہیں تو فوج بھی کوئی اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرتی نہیں وہ اس میں تحمل ہے لیکن میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ فرنڈ لائن آپ کا فرنڈ لائن ہے وہ اس میں فوج تو دفع کرتی ہے وہ تو جانے دیتی ہے آپ بس مجھے آجی ٹھیک ہے آپ مجھے بس اس بات کا جواب دیں کہ اگر آپ اس وقت تحمل کریں اور تحمل نہ کریں اگر تحمل نہ کریں تو انڈیا اور امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں ہم ان سے جنگ و جدل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے کتنے سپورٹر ہیں یو اس آر میں اور امریکہ کے معاملے میں بھی ہم نے آپ کے سعودی عرب کو نراز کیا امریکہ کو نراز کیا لیکن آپ کی مدد کی تو اب یہ چھوٹے معاملے میں آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے ہم یوں کہہ رہے ہیں جی وہ کریں گے کریں گے لیکن ابھی ان کو سیٹل تو انہیں نے دو سال سمجھتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو زیادہ نو شالیں بن کے ان کو سیٹل ہونے دیں اور اچھی امید رکھیں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ دو سال ان کو یہ کبول ہے آپ کی بات یہ فرمائے آگے چلیں بہت شکریہ اب آگے چلیں تو فرمائیں تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوراک کا جو مسئلہ ہے جو انتہائی سنگین ہوتے چلا جا رہا ہے اس کو ہم کیسے حل کریں گے یہ دنیا کے حل کرنے کی بات ہے اور ویسے تو پاکستان آپ کو پتا ہے نارمل حالات میں بھی یہاں سے بہت خوراک جاتی ہے افوانستان میں اور جب ہم گندم کا تخمینہ لگاتے ہیں تو اپنے افوان بہن بھائیوں کا جو اسٹیمیٹ ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے تو ایک تو ایک چیز کا خیال رکھئے کہ بہت زیادہ جو ہمیں معلومات آ رہی ہیں وہ ویسٹ کی طرف سے آ رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے میڈیا کے لوگوں کو وہاں پر بھیجیں وہ زمینی صورتحال کا صحیح طریقے سے ادراف کریں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ نہ وہاں جا رہے ہیں نہ اس کو صحیح طریقے سے میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور میں وزیراعظم کا مشیر بھی رہا ہوں جی جی ہم جانتے ہیں آپ کو باشا اللہ میری عدب سے اس کو چھوڑ دیجئے وہ چھوٹی بات ہے بہت چھوٹی بات ہے میں جو عدب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب میں تھٹا میں طوفان آیا سلاب آ گیا تو کراچی میں جس جگہ 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 میں کیونکہ مشیر تھا وزیراعظم کا تو مجھے ہدایت تھی کہ میں جاؤں اور میں وزیراعظم کا وہاں استقبال کروں جب چھٹا ہوں لینڈ کریں جب میں ہر جگہ گیا چھوٹے چھوٹے جگہ پہ گیا تو وہاں پر اتنے ٹرک تھے کراچی سے گئے ہوئے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا لائن تھی ملی گاڑی جو جنڈے والی گاڑی تھی پروٹوکول تھا میرا اس کے پر آگے پیچھے پولیس تھی ہوراں بجھ رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی نکلنے کی لئی میں یہ عدب سے گزارش کر رہا ہوں کراچی کے لوگوں کی طبیعت کا آپ کو پھر وہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار پانچ کے ہمارا جو زلدلہ آیا تھا اس میں ہم نے اپنے گھر کے اندر اس میں ہماری تعریف نہیں ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو ڈیفینس میں میں رہتا ہوں ڈیفینس میں اگر ممو میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمرہ رہتے ہیں میں تو غریب ہوں آدمی ہوں عمرہ امیر نہیں ہوں لیکن رہتا ہے ڈیفینس میں ہوں کیونکہ میں باہر سے پیسے کما کے لائے تھا وہ میں نے وہاں سے اپنے مکال لے لیا تھا بازوں پھر پیچھنا بھی پڑھا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے گھر میں اپنا گرم کپنا چھوڑا ہوگا میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں یہ بات دیفینس کی بات کر رہا ہوں یہ بات تو اب میں یہ کہہ جاتا ہوں اب یہ یہاں سے اب یہاں سے میں بات کو اٹھاتا ہوں آپ کے عدب کے ساتھ میں انتہائی عدب کے ساتھ میں تاکہ آزی کے ساتھ میں تاکہ اس میں کوئی کوئی غرور کا پہلو نہ آ جائے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ٹرک گئے ہیں کراچی سے جب ہم ترخم کے بورڈروں کو کراس کیا وہ ہمارا جنڈا اتار لیا پاکستان کا اب ہم کیسے جائیں یہ بتائیے آپ مجھے یہ جو آپ نے بات کی یہ شروع میں واقعہ پیش آیا تھا دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا ان کی باتیں سن کر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ پاکستان کے جو یہ فوجی تھے وہ کل ملا کے یہ چھپانا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو تالیبان ہیں پاکستان کے خلاف جو بھی چیچ کر رہے ہیں اسے کسی بھی طرح سے پاکستان کی میڈیا ہائیلائٹ نہ کریں اسے ہائیڈ کریں اس میں کوئی ریاکشن نہ دیں بھلے وہ جو فینسنگ ہے وہ کھا رہے ہیں یا ٹی ڈی پی والے حملے کریں پاکستان کے فوج کے ابھی ساتھ جو آرمی کے جوان تھے ان کو کیڈنیپ کیا تھا وہ کریں کچھ بھی ہائیلائٹ نہ کریں یہ سیدھا بول رہا ہے یہ پاکستان کا ریٹائر جرنل تو اب سمجھ سکتے دوستو یہ لوگ کتنا ان کو انسیکیور ہیں یہ لوگ اور بھارت کی ایک طرف سے ایک اگریسیب ڈپلوم ایسی جاری ہے بھارت کیا کر رہا ہے بھارت گیون بھیج رہا ہے بھارت بھیج رہا ہے ویکسین تو وہ تالیوان ویسے بھی بھارت کے دیوان ہے ویسے آپ کو بتا دوں کہ ایک سروی ہوا تھا اسراب گنی کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ افغانستان کی پبلک کا سروی تھا تو اس سروی میں یہ پایا گیا تھا کہ افغانستان کے لوگ دنیا کے کس دیش کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں افغانستان کے بعد تو اس میں نمبر ون پر آئے تھا ہمارا پیارا بھارت اور آپ کو بتا دوں کہ بھارت بھی جو ٹاپ تھری کنٹری ہے جس میں سب سے زیادہ فرینڈلی کنٹری میں اگر آتا ہے نام تو افغانستان ٹاپ تھری میں آتا ہے نمبر ون اور ٹو کتنا اپنا فرسٹیشن دکھا رہا ہے بھارت کی ہے کہ ایسی ڈپلوم ایسی کی دوست کا جو دوسمن ہے اگر آپ اس سے دوستی کروگے تو دیفنیٹلی وہ فائدی مندھوگار افغانستان کے لوگ پاکستان کو اپنے دوسمن مانتے ہیں آپ کو ریزن بتا دوں دورے لائن اب آفغان تالیوان بھی وہی ریکشن دے رہا جو افسرپ گنی کی دے رہی تھی تو ہماری لئے بہت اچھا ہے جو وہاں پر ایک مطلب ابھی جو ہمارا obviously جب سیف صلی اللہ علی کی گورنمنٹ نے گئی ہے تو ہمارا وہاں پر سب لوگ باپس آگئے تو ہمیں پھر سے وہ جو اپنا کھویا ہوا ایک ستھان ہے وہ پانا ہے جو ہمارا investment ہے اس کو پھر سے ایک boost دینا ہے اور obviously جو جو چیز ہم وہاں پر کر رہے ہیں وہ ہمیں پھر سے restart کرنی آپ کے کیا comment ہے دوستو اس ویڈیو کے بارے امکلیشنل کو سبسکرائب کر کے کومنٹس